حضرت خاجہ محمد پارسا کی بات بیان کر کے آگے موضوع کی طرح آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ کلمدان حشر میں ایک سو بیس زفیں ہوں گی تمام انبیاء سمیت جو ان کی امتیں ہیں ان کی ایک سو بیس زفیں ہوں گی اب کتنی لبی ہوں گی کتنی چوڑی ہوں گی کون جانے جس نے یہ سفیں بنائی ہیں وہ جانے یا جو ایک سو بیس فرما رہا ہے وہ جانے ایک سو بیس سفیں ہوں گی ہے اچھا آپ سے ایک سوال کرتا ہوں چھوٹا سا آپ اقل والے ہیں فام والے ہیں یہ جو ایک سو بیس سفیں مدان حشر میں بننی ہیں یہ بن چکی ہیں یہ بننی ہیں ابھی بننی ہیں ابھی بننی نہیں ہو کیونکہ قیامت آئے کی ہشر کا سامان برپا ہوگا ہشر کا میدان برپا ہوگا اس کے بعد پھر سفیں بنیں گی اور ابھی یہ پتہ نہیں کتنا عرصہ ہے پتہ نہیں چودہ سو سال تو گزر چکے ہیں چودہ سو سال ہے وہ گزر چکے ہیں ابھی کتنے عرصے بعد قیامت آنی ہے اس کے بعد یہ سفیں بننی ہیں اس کے بعد قیامت آئے گی قیامت آنے کے بعد سفیں بنیں گی ابھی نہ قیامت آئی ہے نہ سفیں بنی ہیں نہ ان کی کسی اور نے گنتی کی ہے اور میرے آقا تاجدار مدینہ فرما رہے ہیں کہ ایک سو بیس سفیں ہیں وہ ایک سو بیس اور علم غیب کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک سو بیس سفیں ہوں گی اور پھر پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ حدیث پاک ہے آپ نے فرمایا اے میرے امتیوں خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ خوش ہو کر اپنے رب کی تعریف کرو جو ایک سو بیس سفیں ہوں گی ان میں اسی سفیں نبی اپاک رفم ہے میری امت کی ہوں گی اسی سفیں میری امت کی ہوں گی باقی کتنی رہ گئی چالیس سفیں چالیس سفیں سارے نبی مل کر ان کی امتیں اور میرا ایک نبی اس کی امت سب سے زیادہ اسی سفیں اس امت کی اور چالیس ساری امتوں کی تو پھر سچے اور سچے امتی نہ بان جائیں ہم سچے اور سچے امتی بنیں ہم اپنے آقا و مولا کے حضرت خاجہ محمد پارسا بات جن کے اندر رکھیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں کہ ہمارے یہ بزرگ ہیں ہمارے ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں اللہ کے حبیب ہیں اے اولیاء اللہ ہیں کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوتا کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوتا اس کے اندر یہ استعداد ہی نہیں جاہل کے اندر کہ وہ اللہ کا دوست بن سکے اس کے اندر استعداد جاہل اللہ کا دوست نہیں ہوتا اللہ کا دوست علم والا ہوتا ہے علم والا ہوتا ہے جاہل اللہ کا دوست نہیں ہوتا اور اگر کسی کو اللہ اللہ کا دوست بنا لے تو اسے جاہل رینے نہیں دیتا اسے جاہل رینے نہیں دیتا اسے علم دے دیتا ہے وہ علم لدنی کہلاتا ہے وہ علم لدنی کہلاتا ہے وہ امی کہلاتا ہے اور حضرت خاجہ محمد پارسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ کے ولی ہیں سلسلہ علیہ نقش بندیہ کے امام ہیں آپ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث پڑھنے والے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں حدیث پڑھنے والے ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں شریعت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کا ظاہر شریعت کے مطابق ہوتا ہے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے تمام علیہ کی تعلیمات کو پڑھ کہ جن کا ظاہر شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ اللہ کے ولی نہیں ہے بے شک وہ آبا کے اندر ہی پرواز کیوں نہ کرتے ہوں جو نبی پاک کی شریعت کے مطابق نبی پاک کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈالتا وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا نہ اسے اللہ دوست بناتا ہے جو اللہ کے معبوب کا اللہ کے حبیب کا اللہ کے دوست کا دوست نہیں بنتا اللہ اسے دوست نہیں بناتا حضرت خاجہ محمد پارسا آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا مولا کی سہدیس پاک کو پڑھا کہ ایک سو بی صفے ہوں گی تو کہتے ہیں میں نے ان صفوں پر غور کیا آنکھیں بند کی میں نے غور کیا تو کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو میری آقا مولا نے فرمایا ہے بین ہی اسی طرح ایک سو بیس صفے لگی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک سو بیس صفے لگی ہیں اور ان ایک سو بیس سے آگے تین صفے اور ہیں اور میں نے غور کیا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا یہ تین صفحے کس کی ہیں تو فرماتے ہیں مجھے الہام ہوا الکا ہوا میرے دل کے اندر یہ بات وارد ہوئی یہ تین صفحے جو ان ایک سو بیس صفحوں کے آگے ہیں یہ انبیاء کی صفحے ہیں نبیوں کی صفحے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ تین صفحوں کے آگے ایک مسلحہ پڑھا ہوا ہے ایک مسلحہ پڑھا ہوا ہے اس مسلحے پر جو ہستی کھڑی ہے وہ ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ کی ذات ہے تین صفحوں کے آگے جو مسلحہ پڑھا ہے اس مسلحے پر کھڑے ہونے والی ذات ہستی وہ امام الانبیاء ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ کی ذات ہے آپ فرماتے ہیں جب وہ تین صفحیں ختم ہوئیں تو ان تین صفحوں کے بعد ایک اور مسلحہ پڑھا ہے اس کے پیچھے ساری ایک سو بین صفحے ہیں وہ سارے پیچھے کھڑے ہیں انبیاء کے بعد اور امتوں کے آگے ان دونوں کے درمیان ایک اور مسلحہ پڑھا ہوا ہے اس مسلحے پر کھڑے ہونے والی ذات ابو بکر صدیق کی ذات ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے اور یہ جو انہوں نے ترتیب بیان کی ہے کہتے ہیں صرف یہ میرا مقاشفہ نہیں ہے یہ میرا مشاہدہ نہیں ہے یہ صرف میرا مراقبہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے قرآن کی آیت ہے کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کا مرتبہ ہے اور اس پر قرآن کی آیت شاہد ہے وہ کیا ہے ان ام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ سیدنا سیدنا ابو بکر صدیق کا مرتبہ ہے آپ انبیاء کے بعد ساری کائنات میں ساری مخلوق میں سب سے افضل ہستی وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات بابرکات ہے ذات پاک ہے